بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میز بان احسن جیما ناظرین اس سے قبل کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کس حکمران کا پیٹ پھٹ گیا اور اندر سے بدبو گلازت اور کیرے مکوریں نمودار ہو گئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بڑے مہربانی کر لیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر ویڈیو میں کوئی کمی بے شرائج ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہماری اصلاح ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین دوہزار پائیس میں ملکی معاشی معاشرتی اور سیاسی حالات سے دلبرداشت ہو کر تقریباً آٹھ لاکھ بتیس ہزار پاکستانی نوجوانوں نے اپنے ملک کو خیر آباد کہہ دیا اسی طرح دوہزار تئیس میں بھی پاکستان کو خیر بات کہنے والے نوجوانوں کی تعداد آٹھ لاکھ سے تجاوز کر گئی ناظرین گربت مہنگائی اور بے روزگاری میں دن بتن اضافے کی وجہ سے دوہزار چوبیس میں بھی ملک چھوڑ جانے کا رجحان زور و شور سے جاری ہے مئی دوہزار چوبیس میں مایوسی کے شکار ملک چھوڑ جانے والے نوجوانوں کی تعداد چار لاکھ سے زاہد ہو چکی ہے ناظرین دو سال اور پانچ ماہ کا تخمینہ لگایا جائے تو اب تک تقریباً اکیس لاکھ نوجوان روزگار اور بہتر مستقبل کی خاطر اپنے وطن پاکستان کو خیر بات کہہ چکے ہیں ملکی حالات کے ستائے بیرون ملک جانے والے نوجوانوں کی یہ تعداد حتمی نہیں یہ تو صرف آلہ تلیمیافتہ اور ہنرمند نوجوانوں کی تعداد ہے جس میں ڈاکٹرز، انجینئرز، اکاؤنٹنٹس، فارماسیسٹ، زراد سے منسلک، کمپیوٹر ماہرین، اسادزہ اور آئی ٹی شعبے سے وبستہ، آلہ ڈگری ہولڈرز نوجوانوں کی تعداد ہے درافٹمن، لوہار، سونار، گارپینٹرز، میکینک، درزی، ویٹرڈ، الیکٹریشنز، پلمبرز یا پھر دوسرے ہنرمند، علاوہ آزی، انپر اور نیم ہنرمند یعنی مزدور نوجوانوں کی، بیرونہ ملک جانے والوں کی تعداد کسی بھی محکمے میں نہ ہی ریجسٹرڈ ہیں، نہ ہی ان کے اندراج کے بارے میں سوچا جا رہا ہے بلکہ پوری قوم سے چھپایا جا رہا ہے بدقسمتی نے پاکستان کا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑا یہاں پر مسائل کو حل کرنے کی وجہے مسائل کو ہی قومی مفاد کا ایجنڈا بنا لیا جاتا ہے ایسا ہی کچھ پاکستان کی کریم نوجوانوں کا ملک خوک ہیرپاد کہنے کے مسئلے کو جب سوچل میڈیا پر ٹرنڈ بنایا گیا تو حکومت نے نہایت شاتری سے کام لیتے ہوئے موقف اکتیار کیا کہ ویجن دوزار تیز کے تحت پاکستان سے دس لاکھ لوگ ہر سال بیرونے ملک جایا کریں گے حکومتی پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ ہرگز میوسی نہیں ہاں اگر چوبیس کروڑ پاکستانیوں میں سے پندرہ کروڑ پاکستانی بیرونے ملک منتقل ہو جائیں تو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں میوسی پھیل جکی ہے حکومتی ترجمان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستانی لوگ ملک چھوڑ کر بیرونے ملک جا رہے ہیں تو اسی حساب سے بیرونے ملک جانے والے نوجوانوں کی تداد ہر ساتھ دگنی ہو رہی ہے جو کہ قومی سطح پر کشائند ہے حکومتی پاکستان کا کہنا ہے کہ جو لوگ بیرونے ملک جائیں گے وہ اپنے گھر والوں کو ایک اچھا لائف سٹائل دے پائیں گے ذرہ مبادلہ میں اضافہ ہوگا جب یہ لوگ پاکستان واپس آئیں گے تو ان کے پاس خونر ہوگا اور سرمایہ ہوگا جس سے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے اور پھر ان پاکستانیوں کو بھی روزگار فراہم کیا جائے گا جو پاہنٹ نہیں جا سکتے اور اسی طرح پاکستان ترقی کرے گا ملک و چچھروں کے خواب اور پاکستانی عوام کو بے وکوف بنانے کی کوشش مت کریں ناظرین حکومتی موقع سن کے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان نو سربازوں کو کیا کہوں کس قدر بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ اتنے بڑے قومی مسئلے کو قومی مفاد میں بدننے کے لیے ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے جھوٹ سے پردہ ہٹانے سے قبل ناظرین میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالوں سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستانی نوجوان ملک چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں اس کے لیے پہلے ہمیں پاکستان کے موجودہ نظام کا جائزہ لینا ہوگا وہ نظام جسے ٹھیک کرنا حکمرانوں کا اولین فرض ہوتا ہے کیونکہ وہ نظام میں موجودہ خامیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں ناظرین پاکستان کے کسی بھی نوجوان سے باہر جانے کی وجہ تریافت کی جائے تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ ملک میں نوکریاں یا روزگار نہیں اوپر سے تانے ملتے ہیں کہ پاکستانی نوجوانوں میں نہ ہی ہونر ہے اور نہ ہی ٹیلنٹ پاکستان کے موجودہ نظام سے سب سے زیادہ متاسق پاکستانی ڈاکٹرز اور انجینئرز ہو رہے ہیں حکمران سرہ سر جور سے کام لے رہے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں مگر بدقسمتی سے اس کی قدر کرنے کی بجائے سیاسی نوازشات کو ترجیح دی جا رہی ہے ایک کروڑ سے زاہد رقم خرچ کر کے بننے والے ڈاکٹرز اس وقت ہزاروں کی تدات میں بیروزکار ہیں جس کی وجہ میرٹ کا فکتان ہے ایسی صورتحال میں ڈاکٹرز کے پاس بیرونے ملک جانے کے علاوہ کوئی دوسرا اپشن نہیں ہے یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اگر ویجن 2030 کے مطابق پاکستان سے ہر سال دس لاکھ لوگ بیرونے ملک جانے ہوتے تو انہیں حکومتی سرپرستی یا رہنمائی حاصل ہونا چاہیے تھی حالانکہ یورپ اور دیگر ممالک میں جانے والے زیادہ تر نوجوان ڈنکی کا راستہ اپنا رہے ہیں اور ڈنکی کے دوران جو حال سے پیش آ رہے ہیں تو ویجن 2030 کے مطابق آج تک حکومت نے اس پر کیا رد عمل دیا کیا حکمت عملی بنائی پاکستانی نظام کا اس قدر براغر گو چکا ہے کہ ایک تجربہ کار اور سینئر ترین سرجن ڈاکٹر کو کسی سیاسی گھرانے کے نوجوان ڈاکٹر کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دور دراز کسی ایسے گاؤنٹ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جہاں سیرے سے اپریشن ٹھیٹر ہی نہیں ہوتا اب ہم بغیر ٹھیٹر کے پاکستان کے فرصودہ نظام اور حکمرانوں کا اپریشن کرتے ہیں جی ناظرین اس نظام اور اس کو چلانے والوں کا پیٹ چاک کر کے اندر کی ساری گلازت آپ کو دکھانے اس کی بدبو آپ کو سنگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے برونے ملک جانے کی وجہ ویجن 2030 نہیں بلکہ حکمرانوں کی نااہلی کریکشن اجارہ داری اور لوٹ مار ہے ایک مختصر سی رپورٹ سن لیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے ناظرین 11 جنوری 2024 کو برطانیہ کی معروف فرم ہینلے گلوبل نے دنیا بھر کے پاسپورٹ پر ایک رپورٹ جاری کی جس کے مطابق پاکستان 101 میں نمبر پر ہے پاکستانی پاسپورٹ مسلسل تیسرے سال دنیا کا چوتھا بترین پاسپورٹ قرار دیا گیا ہے ناظرین یقیناً آپ کو علم ہوگا کہ پاسپورٹ یوں تو ایک دستاویز ہے جو پینل اقوامی سفر کے لیے کسی شخصیت کی شنافت اور قومیت کی تصدیق کرتی ہے لیکن یہ تلق حقیقت سے بھی آپ کو واقف ہونا چاہیے کہ پاسپورٹ محض دستاویز ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں کسی بھی ملک کی حصیت یا اوقات بھی بتاتا ہے ستر کی دہائی جب پاکستانی دنیا کے بیشتر ممالک کا سفر ویزا فری یا ویزا آن آرائیول پر کر سکتے تھے لیکن اب دنیا بھر میں محض تیتیس ممالک ایسے ہیں جہاں پاکستانی پاسپورٹ کے حامل افراد ویزا آن آرائیول یعنی اس ملک کے ائرپورٹ پر پہنچ کر حاصل کر سکتے ہیں اس وقت دنیا کا طاقت بر ترین پاسپورٹ سنگاپور کا ہے جسے ایک سو ترینوے ممالک میں جانے کے لیے پہلے سے ویزا کی ضرورت نہیں بد ترین رینکنگ میں پاکستان سے نیچے صرف تین ممالک ہیں یعنی شام، عراق اور افغانستان ناظرین امید ہے کہ میں آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا باقیہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس تناظر میں کس حکمران کا پیٹ ہٹ گیا ہے اور اندر کی گلازت بدپو اور کیڑے باہر نکلائے ہیں اسی کے ساتھ اپنے مذہبان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ